بول سلیکشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈیری فارم کے لیے کیونکہ جتنا زیادہ اچھا جنیٹکس ہمارے فارم پر ہوگا اتنا زیادہ ہمارا فارم پروفٹیبل رہے گا اگر اینیمل کی جنیٹک اچھی نہیں ہوگی تو چاہے آپ نیوٹریشن اچھا کر لیں مینجمنٹ اچھی کر لیں پر پھر بھی فارم اتنا پروفٹیبل نہیں رہے گا اس لیے جنیٹکس مست امپورٹنٹ ہے ڈیری فارمنگ کے لیے تو آج ہم بات کریں گے کیسے اپنے فارم کے لیے بیسٹ بول سلیکٹ کریں کیسے بول کی ڈیٹیل کو سمجھا جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے ویلویڈ کرتے ہیں کسی بھی بول کو تو آج ہم اگزامپل کے طور پر کسی ایک بول کو لیں گے جیسے ہم نے اگزامپل کے طور پر ڈینٹے بول کو لیا ہے میں اس بول کو پرسنلی کمنٹ نہیں کر رہا میں صرف سمجھانے کے مقصد سے اس بول کو اگزامپل کے طور پر لے رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ساری ڈیٹیل بتانے کی کوشش کروں گا تو ہمارے سامنے یہ بول کی ڈیٹیل شو ہو رہی ہے سب سے پہلے نمبر پر لیفٹ اینڈ کارنر پر ایک کوڈ لکھا گیا ہے یہ ہوتا ہے پرائمری نیب کوڈ نیب کا میننگ ہے نیشنل ایسوسیشن آف اینیمل بیٹر یہ ایک ایسوسیشن ہے جس کے انڈر یہ بول ریجسٹر ہے اور اس کو یہ کوڈ دیا گیا ہے دن نیکسٹ ہے ڈینٹے یہ بول کو نیم دیا گیا ہے دن اس کے آگے ہے آر ای جی ڈاٹ یہ ہے بول کا ریجسٹریشن کوڈ یا ریجسٹریشن نمبر دن اس کے نیچے آر ایچے لکھا گیا ہے اس کا میننگ ہے پرسنٹیج آف ریجسٹرڈ ہولیسٹین انسیسٹری مطلب اس کے کتنے انسیسٹر ریجسٹرڈ ہیں جیسے اس کے نائنٹی نائن پرسنٹ انسیسٹر ریجسٹرڈ ہیں یہ ڈاٹا جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہے کیونکہ اتنا ڈاٹا ہمیں بول کے انسیسٹرز کا ملے گا کئی جگہ پر آر ایچ این نے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ناؤتھ امریکن بلڈ لائن کا بول ہے اور کئی بار آر ایچ آئی لکھا ہوتا ہے مطلب انٹرنیشنل بلڈ لائن کا بول ہے یہ آر ایچے ویلیو زیدو ٹو ہنڈرڈ ویری کرتی ہے یہ ویلیو جتنا زیادہ ہوگی اتنا ڈاٹا ہمیں اویلیبل ملے گا دن نیکسٹ ہے ڈی او بی مطلب بول کی ڈیٹ او بر دن نیکسٹ ہے ڈی ایم ایس 135561 یہ ہے ڈیری میٹنگ سرویس یہ ایک اورگنیزیشن ہے جو بول کو انڈیبینڈنٹلی ایویلیویٹ کرتی ہے کہ کونسا بول کس ٹریٹ میں اچھا ہے تو اس اورگنیزیشن کے انڈر یہ بول کا نمبر ہے دن آگے آئے تو لکھا ہے ٹریپل ایٹ 324 یہ ہے اینیمل اینیلسیس ایسوشییٹ یہ بھی ڈی ایم ایس کی طرح ایک اورگنیزیشن ہے جو بول کو انیلائز کرتی ہے تو اس کا کوڈ ہے 324 نیکسٹ آئے تو لکھا ہے یہ بول سے آنے والی بچڑیوں کے دودھ کے پروٹین کو شو کرتا ہے دودھ کے اندر کیزین پروٹین ہوتا ہے جو آگے تین پروٹین میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے جس میں پہلا ہے الفا کیزین دوسرا ہے بیٹا کیزین انتیسرا ہے کاپا کیزین الفا کیزین میں آگے دو قسمیں ہوتی ہیں الفا ایس ون اینڈ الفا ایس ٹو بیٹا کیزین میں تین قسمیں ہوتی ہیں ای ون ای ون ای ون ای ٹو ای ٹو ای ٹو اس میں جو سب سے اچھی مانی جاتی ہے وہ ہے ای ٹو ای ٹو کیونکہ اکارڈنگ ٹو لٹریچر ڈیجیسٹیو ایشو کماتے ہیں اس لئے ای ٹو ای ٹو بول سلیکٹ کرنا چاہیے ناکسٹ ہے کاپا کیزین اس میں بھی تین قسمیں ہیں ڈبل اے اے بی اینڈ بی بی کاپا کیزین چیز کے بنانے کو شو کرتا ہے کہ اس کی کتنی چیز بنیں گی بی بی کی سب سے جہدہ چیز بنتی ہے ڈین اے بی کی اینڈ سب سے کم ہے ڈبل اے کی اگر آپ چیز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ بی بی سلیکٹیں نیچے آئے تو بول کا پورا نیم لکھا ہے دن اس کے آگے لکھا ہے ای ٹی مطلب یہ بل ایمبریو ٹرانسفر سے پروڈیوز کیا گیا ہے دن اس کے آگے لکھا ہے ٹی سی یہ بل کی ڈیفیشنسی ٹیسٹ کو شو کرتا ہے مطلب یہ بل اس ڈیفیشنسی سے فری ہے یہاں میں نے سارے ڈیفیشنسی کوڈ کو اٹیچ کیا ہے تو آپ اس چارٹ سے ڈیفیشنسی کوڈ کو دیکھ سکتے ہو ٹی سی کا مطلب ہے ٹیسٹڈ فری آف کلیسٹرول ڈیفیشنسی دن اس سے نیچے آئے تو تین نام لکھے گئے ہیں پہلے نمبر پر اس کے سائر کا نام ہے مطلب باپ کا نام ہے دوسرے پر میٹانل گرینڈ سائر اس کے نانے کا نام ہے تیسرے نمبر پر میٹانل گریٹ گرینڈ سائر اس کے پڑھنانے کا نام ہے دن نیچے آئے تو بل کی فوٹو ہے دن اس کے نیچے پیڈگری ڈیٹیل کے بارے میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے نمبر پر سائر کے بارے میں بتایا گیا ہے دن ڈیم کے بارے میں بتایا گیا ہے دن میٹانل گرینڈ سائر کے بارے میں بتایا گیا ہے دن میٹانل گرینڈ ڈیم کے بارے میں بتایا گیا ہے دن میٹانل گریٹ گرینڈ سائر کے بارے میں بتایا گیا ہے دن میٹانل گریٹ گرینڈ ڈیم کے بارے میں بتایا گیا ہے دن اس کے نیچے سسٹر اس کے نیچے اس بل کی ڈیم فوٹو ہے اور لیفٹ میں بلکی دن اب آتے ہیں اس کے مین ڈاٹے کی طرف اس ڈاٹے کو ہم تین کٹیکری میں ڈیوائیڈ کریں گے پہلے تین پروڈکشن کو شو کرتے ہیں جس میں ملک، فیٹ اور پروٹین ہے دن اس کے نیچے فورٹیلیٹی ڈاٹا جس میں سومیٹک سیل سکور، پروڈکٹیو لائف ہے دن لاسٹ ہے فورٹیلیٹی میئر جس میں ڈی پی آر، ایٹ سی آر، سی سی آر آتے ہیں سب سے پہلے پروڈکشن کے ڈاٹے کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا جوری ہے پہلا ہے بیوی، مطلب بریڈنگ ویلیو دوسرا ہے پی ٹی اے، پریڈکٹنگ، ٹرانس میٹنگ ایبیلیٹی بریڈنگ ویلیو ہے، کوئی بھی اینیمل جو بریڈنگ پروگرام میں ہے اس کی ٹویٹ کی جینیٹک ایبیلیٹی یا اس کا ٹوٹل جینیٹک پوٹینشل اسے ہم بریڈنگ ویلیو کہتے ہیں اگر میں اس کی اگزامپل دوں تو اگر کوئی گائے تین سو پانچ دنوں میں بارہ ہزار دودھ دیتی ہے تو یہ اس کا جینیٹک پوٹینشل ہے اور یہی اس کی بریڈنگ ویلیو ہے جو ففٹی پرسنٹ اس کو اپنی ماں سے ملی ہے اور ففٹی پرسنٹ اپنے باپ سے ملی ہے پی ٹی اے، پریڈکٹنگ ٹرانس میٹنگ ایبیلیٹی ٹریٹس کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنے کی ایبیلیٹی کو پی ٹی اے کہتے ہیں بریڈنگ ویلیو کے ہاف ہوتی ہے کوئی انیمل تین سو پانچ دنوں میں بارہ ہزار لیٹر دودھ دیتا ہے تو آگے یہ اپنے بچوں میں ہاف ٹرانسفر کرے گا مطلب چھ ہزار لیٹر مطلب ہاف بل سے آتا ہے اور ہاف ڈیم سے آتا ہے اس لئے آپ اچھی بریڈنگ ویلیو والا بل سلیکٹ کریں جس سے آنے والا بچہ اپنی ماں سے سپیریر ہو پی ٹی اے کا جتنا بھی ڈاٹا ہے سارا سی ڈی سی بھی مطلب کاؤنسل آف ڈیری کیٹل بریڈنگ سے ملتا ہے یہ آرگنائزیشن بریڈنگ رلیٹڈ ڈاٹا کو پبلش کرتی ہے اور اپ ڈیٹ بھی کرتی ہے اس کے ساتھ میں ڈیٹ بھی لکھی گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈاٹا اس ڈیٹ کو اپ ڈیٹ ہوا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کا ڈاٹا لکھا ہے پلس 23 پچیس یہ ڈاٹا ڈریکٹ انیمل کا اس میں نہیں لکھتے کی بول کا 50% مطلب 6000 لیٹر دودھ آگے ٹرانسور ہوگا ٹیڈی اس ڈاٹے کو بیس ویلیو سے کمپیر کرتی ہے جتنی USA کی بیس ویلیو ہوگی اس سے بول کی ویلیو پوزٹی میں ہے یا نیگٹی میں جیسے یہ بول کی ویلیو 23 پچیس پاؤنڈ ہے بیس ویلیو سے جس سے لیٹر میں کنورٹ کریں تو 1054 لیٹر بنتا ہے جتنی USA کی بیس ویلیو ہوگی اس سے یہ بول 1054 لیٹر ملک اپنے بچوں میں ٹرانسور کرے گا بیس ویلیو ہر پانچ سال بعد سی بی سی ڈی کی طرف سے چینج ہوتی ہے جیسے کی ہم 2020 کی بیس دیکھیں تو 2015 سے 2020 تک جو پانچ سال کی ایوریج بیرڈنگ ویلیو ہے وہ ہے 2955 پاؤنڈ جس کو ہم لیٹر میں کنورٹ کریں تو 13207 لیٹر بنتے ہیں پیٹی اے دیکھیں تو 50% اپنے بچوں میں ٹرانسور کرے گی وہ ہے 6603 لیٹر یہ ہوگی بول کی بیس یہ اس بیس کو زیرو کاؤنٹ کر لیتے ہیں مطلب ایکچول بیس ویلیو جو ہے 6603 پلس بل ملک ویلیو جو ہے 1054 لیٹر ایکول ٹو 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 ٹی ٹی اے مطلب 7657 لیٹر اس بل کی ٹو ٹو ٹی اے بن جاتی ہے یہ بل اپنی بچڑیوں میں 50% ٹرانسور کرے گا اور باقی جو 50% ماں سے ملے گا ایکزامپل اس بل کی پی ٹی اے ملک 7657 لیٹر ہے اگر اس کی مدر بھی 7657 لیٹر والی ہوگی تو آگے آنے والی ڈاٹر 15314 لیٹر ملک دے گی اسی طرح باقی پیرامیٹرز کی بھی بیس بنی ہوئی ہوتی ہے جو ہر پانچ سال بعد اپڈیٹ کرتے ہیں ٹی ڈاٹر ریگوی آنے والی ڈاٹر